السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قائدہ و تجوید چینل میں قاری محمد صلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سیکھیں گے جانیں گے اور سمجھیں گے وضو کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کے فرائز کے بارے میں یعنی وضو کے فرائز کے بارے میں سمجھنا ہوگا کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد وضو کی سنتیں وضو میں چار باتیں ضروری اور فرائز کے درجہ کی ہیں سب سے پہلے پورے چہرے کو دھونا یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لوگ سے لے کر دوسرے کان کے لوگ تک پورے چہرے کو فیس کو موں کو دھونا فرض ہے دوسرے نمبر پر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا دوسرے نمبر پر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا تیسرے نمبر پر چوتھائی سرکا مسا کرنا اور چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا یعنی یہ چار باتیں ضروری ہیں باقی جو وضو کا طریقہ ہے وہی سنت ہے یعنی سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا وضو کرنے کی دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا اس کے بعد کلی کرنا کلی کے درمیان میں ہم بسواق کرنا چاہے ہیں بسواق کر سکتے ہیں کیونکہ بسواق کرنا بھی وضو میں سنت ہے یا کلی کرنے سے پہلے کر لیں پھر تین بار کلی کر لیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا تین مرتبہ چہرے کو دھونا تین مرتبہ دونی کونیوں کو دھونا پورے سر کا مسا کرنا اور کانوں کا مسا کرنا پیہ در پیہ وضو کرنا یعنی پیہ در پیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہو دوسرا دھل جائے داڑ ہی اگر شہرے پر ہے تو اس کو انگلیوں کے مدد سے اس کا خلال کرنا یعنی اس کے بالوں میں پانی پہنچانا اور انگلیوں کی ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا مل مل کر وضو کرنا احتمام سے یعنی اور جو آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ہونا تین بار وضو ہمارا مکمل ہو جائے گا مل کرنا